بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بھارت میں الیکشن ہو رہا ہے اور بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمبوریت جو ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے نام نہاں بھی صحیح لیکن بہرحال سب سے بڑا جو ووٹنگ کا ایک سورا نظام ہے وہ بھارت کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ اس دفعہ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں ماضی سے کافی حد تک برعکس یہ انتخابات ہو رہے ہیں تقریباً بہت سارے جو تذیہ کار ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حالات جس طرح کے انتخابات پاکستان میں ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں لیکن ہم ذرا آج بات کریں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں معروف اسٹولوجر ہیں نمرولوجی کے ایکسپرڈ ہیں ان سے آج جانیں گے ستاروں کی اور زائچوں کی روشنی میں کہ بھارت جو ہے اس کا مستقبل کیا ہے کون وہاں پہ الیکشن جیتنے جا رہا ہے اور نرندر موتی جو ہیں وہ تیسری دفعہ غزیراعظ بنیں گے نہیں بنیں گے اور اگر بنیں گے تو اس کے بعد پھر کہاں لے کے جائیں گے بھارت کو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں خیاریہ سے ہیں خبال علیکم السلام الحمدللہ آپ کا کیا حال ہے چوزی صاحب الحمدللہ رب العالمین سر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کرم ہے سر پہلا سوال حارت کا اگلا وزیر آزم کون ہوگا راہل گاندی یا پھر نرندر موتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد بھارت کا اگلا وزیر آزم جو حقائق ہیں زمینی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نرندر موتی کی طرف ہی بات جا رہی ہے مگر اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے عوام جو ہیں وہ ہار جائیں گے یعنی اس بار جو ہو رہا ہے بھارت میں وہ بھارتی عوام کا جو ہے نا جذبات کا غماز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ظاہر ہے یہ دیکھئے کہ اپوزیشن تو ساری جیلو میں سڑ رہی ہے ٹھیک ہے کیجری وال کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے عام آدمی پارٹی جو ہے وہ تو ان کے بہت سارے لیڈرز جیلو میں ہیں ٹھیک ہے تو پھر اصل جو ہار ہوتی ہے نا اس طرح کی الیکشنز میں وہ عوام کی ہار ہوتی ہے حکمران جو بن رہے ہوتے ہیں ان کی تو ہوتی ہی ہے ان کی تو ہار ہوتی ہے اور وہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں بیسیکلی پوری دنیا اندھی تو نہیں ہوتی دیکھ رہی ہوتی کہ دنیا میں کہاں پہ الیکشنز ہوئے اور کہاں پہ کیا ہوا ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہوتی ہیں اور اسی حساب سے کریڈیبلیٹی بن رہی ہوتی ہے نیشنز کی تو یہ ہے کہ راہل گاندی کا تو خیر چانس کم ہے آہ ریزن اس کا یہی ہے کہ آہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں نورہ کشتی جو ہے وہ ہے بیچ میں ٹھیک ہے باقی دیکھیں نا اگر ہم پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں تو تو انڈیا کا جو سن ہے وہ تو کمبسٹڈ ہے کمبسٹڈ ہے یعنی جب ان کا جون آہ میں ریزلٹ آتا ہے تو اس وقت مرکری کمبسٹن سے نکلتا ہے ساری جوپٹر جو ہے وہ کمبسٹن سے نکلتا ہے اور سن جو ہے وہ کمبسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب سن کمبسٹ ہو گیا تو پھر الیکشن تو کمبخت ہو گیا نا یہ چیز جو ہے یہ بیٹھ جائے گی لے کے انڈیا کو یہ جو جو حرکت ہو رہی ہے جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹو پلیز دیئر ماسٹرز اور کچھ نہیں ہے ہم جب چھوٹے تھے نا چودری صاحب تو ریکارڈ پلیئر چلتا ہوتا تھا شہد آپ کو یاد ہو ریکارڈ پلیئر ہوتا تھا چینجر ہوتا تھا ریکارڈ اس کے پر رکھ دیتے تھے اس وقت نا ایک سپیکر بنا ہوتا تھا اور ایک ڈاگی ہوتا تھا اس نے سپیکر کی طرف مو کیا ہوتا تھا اور اس کمپنی کا نام ہوتا تھا ایچ ایم وی ہیز ماسٹرز وائس ایچ ایم وی بہت بڑی کمپنی رہی ہے گوگل پر دیکھئے گا جا کے اور اس کا مونوگرام بھی دیکھئے گا تو وہ اپنے ماسٹر کی آواز میں آواز ملا رہا ہوتا ہے تو سیم ٹو سیم یہی پوزیشن جو ہے یہ انڈیا کے الیکشنز کی ہے کہ جو ان کے ماسٹرز ہیں جسٹ ٹو پلیز دیم یہ اپنی آواز ان کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ عام بندے سے پوچھ کے دیکھیں انڈین سے میبھی آپ کے اس ویڈیو کے اوپر بہت سارے نیگٹیو کومنٹس آ سکتے ہیں بٹ در ریالیٹی ایس کہ موڈی الیکشن جیت نہیں رہا موڈی الیکشن ہار رہا ہے اور عوام کو بھی ہرا رہا ہے عوام کو بھی ہرا رہا ہے اور جب اتنا بڑا ملک عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے اس کی عوام ہارے گی تو اس کے تو پھر امپیکٹس دنیا بھر پہ اور ہم تو مسائے ہیں ان کے دیکھیں جی بڑا پرائیڈ لیتے ہیں انڈینز جی ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ یہ ہے ہمارے جو ریزروز ہیں وہ پاکستان سے اتنے گناہ زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا نے ترقی کی ضرور ہے مگر جہاں جہاں پہ ترقی اور یہ لوگ کر سکتے تھے یہاں پہ بھی وہی حالات ہیں جو کموں بیش خطے کے زیادہ جو مشرقی ممالک ہیں ان میں حالات ہیں نام کسی کا کیا لینا ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انفیکٹ جا رہے ہیں لاؤس کی طرف لاؤس کی طرف اب یہ برا مانتے ہیں تو مانتے رہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جہاں پہ اظہارے رائے آپ صحیح نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا کیا جواز ہے وہاں پہ اب مت کروائیں الیکشنز ان کا ان کا سن جو ہے نا یہ کم بسٹڈ ہے اور جب یہ ون ون سیچویشن اپنی اناؤنس کریں گے نا اس وقت جوپیٹر کی کمبسٹن ختم ہو رہی ہوگی جوپیٹر ابھی طاقت میں نہیں آئے گا سن کمبسٹ ہوا ہوگا اور جب یہ اوز ٹیکنگ یا جو بھی ان کا معاملہ آئے گا یہ کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہوگا حالانکہ ان کا مذہب کا حصہ ہے اسٹالوجی ٹھیک ہے اور ابھی دیگر یہ تنتر منتر جو کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھئے گا کہ کوئی ان فورسین حالات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ان کے حکومتی عودے دار یعنی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی کسی نہ کسی کیوٹک سیچویشن کے اندر آکے گورنمنٹ اپنی ختم کروا بیٹھے گی اچھا سر ایک تو پچھلے جنہوں نے دیکھا نرندر موڈی نے وہاں ظاہر ہے بیسٹ بائیسٹ روڑ لوگ پکیسٹ روڑ بھی کہتے ہیں مسلمان آبادی ہیں انہوں نے ہندو نظریات کو جو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو جس طریقے سے کرٹیسائز کیا اور پھر جس طرح کی تشبیہات بھی زیادہ بچے پیدا کرنے والے پیسہ یہ کھا جائیں گے ریسورسز یہ کھا جائیں گے ایک تو یہ مسلمانوں کے خلاف جو ان کی نفرت ہے بی جے پی کی خاص طور پر یہ تو زہر ہے سب لوگ اس کو جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی بھارت کے اندر مختلف ریاستیں جو ہیں وہ ازادی کی تحریکیں وہاں پہ چل رہی ہیں کترے عام جو ہے منیپور میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جس قسم کے حالات تھے تو سٹیبل نہیں ہو پا رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی صاحب جو ہیں وہ جیسا تیسا کر کے الیکشن جیت کے آ جائیں گے بہتی قوم ہار جائے گی تو پھر اگر اصل حکومت نہیں بنے گی تو پھر تو یہ جو طلافات ہیں یا جس طریقے سے تحریکیں چل رہی ہیں ان کو تو ہوا ملے گی نرندر موڈی نے دو ہزار کی دہائی کا جب سٹارٹ ہوا تھا تو یہ گجرات کا سی ایم تھا اس نے گجرات میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا یہ اسے ٹین ٹائمز کرنے کا پلان کر کے بیٹھا ہوا بھی مسلمانوں کے ساتھ تو جب گورمنٹ اپنا ایکشن لے گی تو انڈین عوام جو ہے جو so called democracy کی بات کرتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی democracy ہے then we will see کہ how they are going to protect the muslim community in india ہم دیکھیں گے اس وقت یہ بالکل نہیں ہوگا کہ انڈینز جو ہیں یا non muslims جو ہیں وہ آگے بڑھ کے اپنے مسلمان natives کو جو ہیں وہ safe side دیں کبھی بھی نہیں ہوگا ہاں کچھ areas ایسے ہوں گے کہ جہاں پہ جیسے آپ نے فرمایا next slide movements movements ہیں ان کی یہ چل رہی ہیں next slides کا آپ کو پتا ہے یہ جو side ہے بہار والی side پہ چلے جائیے آپ اس کے بعد تامل نادو چلے جائیں یہ ان کا جو south ہے یہاں پہ بہت ساری تحریک ہیں ہمیں اتفاق رہا ہے جی دس گیارہ سال ہم لوگ اس میں گلف میں بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ انڈینز خاص طور پہ south indians جو ہیں جن کو ہم ملواری کہتے ہیں یا جن کو ہم تامل کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ انڈیا کی government جو ہے اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ چیز ہے میری آج کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی interior sin سے ٹھیک ہے وہ بتا رہا تھے کہ جی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پاکستان کا ترانہ جو ہے وہ نہیں آہ چلتا ہر ملک میں یہ چیز ہوتی ہے مگر انڈیا having said that کہ یہ بڑی بہت بڑی democracy ہے تو انڈیا میں تو بہت ساری چیزیں اب یہ elections کے بعد جو ہیں جس وقت مسلمانوں کے خلاف یہ actions لیں گے تو یہ یاد یہ یاد رکھئے گا south والی side سے تحریکیں جنم لیں گی اور ان کی government کو بٹھانے کا باعث بنیں گی کوئی کوئی unforeseen happenings جو ہیں وہ ہوتی نظر آئیں گی آپ کو south والی side سے support جو ہے وہ مسلمانوں کو زیادہ آئے گی even though وہ non muslims بھی ہوں گے وہ south indians جو ہیں وہ پاکستان آہ مسلمانوں کو جو ہیں وہ support کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور تحریکیں زیادہ بڑھیں گی جو government of india کے لیے جو بھی اس وقت ابھی sworn in swear in کرے گی ان کے لیے سمالنا مشکل ہوگا یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ اپنے لیے لے رہے ہیں تو ان کو آگے آنے والے اسی سال کے اندر بھوکتنا پڑے گا اور نظر آئے گا دنیا دنیا کو نظر آئے گا بلکل بھارت جو ہے اس کو ہم خام خواہ بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حرات کس قسم کے ہیں یا اس کو تشبیح دے رہے ہیں ایسے ممالک کے ساتھ یا یوں کہیں کہ وہاں نامنہار جمہوریت ہے بھارت کے بھارت کے اندر بہترین کام کرنے والے جو لوگ ہیں پچھلے روز میں دیکھ رہا تھا وہ دھاروب راکھی ایک یوٹیوبر ہیں وہاں کے وہ ہی نہیں بلکہ مختلف وہاں کے جو لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ بڑی زبردست قسم کی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہیں پروڈیوز کی ہیں جس میں وہ بتایا ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پھول جائیں گے کہ وہاں کی فوج جو ہے وہ کس طریقے سے بھارت کی حکومت چلاتی ہے یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کس قسم کے کام کرتی ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں انڈیا یہ بات دیکھئے دیکھئے گا انڈیا امریکہ کا جڑوان بھائی بنے گا یہ جو پھرے گی نا یہاں پہ کیوٹک سیچویشن تباہی بربادی جو یہ اپنی خود کریں گے یہ جڑوان بھائی بنے گا یہ ظاہر ہے کالونی تو اسی کی بننے چاہ رہے ہیں نا ویسے تو کہتے ہیں ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے مگر ظاہر ہے اب یہ جڑوان بھائی بنے گا اس طرح سے کہ یہاں پہ بھی تحریکی ہیں ہوئی یہاں پہ بھی ڈیمنسٹریشنز یہاں پہ بھی اتجاج درنے مارک اٹھائی دنگا فساد یہ سب آپ کو نظر آئے گا اور اس کے بعد امریکہ کی تو ہم نے بات کر لی ہوئی ہے یہ وہی چیز آپ رہے گی ریزن اس کا یہ ہے ایک تو بات یہ ہے کہ جوپیٹر کا کمبسٹ ہونا اچھا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ سن کا کمبسٹ ہونا اس وقت جب انڈیا کے الیکشنز ختم ہوتے ہیں ریزلٹ آتا ہے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیٹویشن ان کی کوئی بہت اچھی نہیں ہے بلکل ایسی ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قمتی وقت کے لیے ناظرین ڈاکٹر صاحب کا کونٹیکٹ نمبر سکرین پہ ہے آپ راتہ کر سکتے ہیں اپنے سوالات اپنی کیوریز کے لیے ہمیں دعوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ